تو دوستو اس سمیں پاکستانی میڈیا کے اندر ایک خبر تیجی سے فیلی ہے اور وہ ہے کہ ایران نے پھر سے پاکستان کے بارڈر پر حملہ کیا جس کے اندر پاکستان کے لگ بھگ چار لوگ ماری جا چکے ہیں اور کئی غائل ہوئے ہیں روٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ پاکستان اور ایران کے بیچ یا جو جھڑپ ہوئی ہے وہ ایران کے راشتپتی ابراہیم رائیسی کے مرنے کے بعد ہوئی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے ہی ایک ہیلیکوپٹر کریس کے اندر ایرانی راشتپتی ابراہیم رائیسی کے ساتھ ساتھ ایران کے فرن منیسٹر کا بھی دیت ہو گیا تھا جہاں تک بات کرے پاکستان کی تو ایرانی راشتپتی ابراہیم رائیسی اپنے مرنے سے ٹھیک کچھ دن پہلے ہی پاکستان کا دورہ کیا تھا جس دوران ایران اور پاکستان کے بیچ رشتے سدھرنے کی بات کی گئی کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایرانی راشتپتی کی پاکستان دورے سے ٹھیک ایک دو مہنے پہلے ہی پاکستان اور ایران کے بیچ کافی جھڑپ ہوئی تھی اور انفیکٹ معاملہ اتنا بڑھ گیا تھا کی پاکستان اور ایران کے بیچ کھترناک یودھک کی سمبھابنہ بھی ہو گئی تھی کیونکہ پہلے تو ایران کی طرف سے پاکستان پر خوب مسائلیں برسائے گئی اور ایران کے فورسز نے پاکستان کے اندر گھس کر کے پاکستانی کو مارا بھی تھا جس میں پاکستان کے اندر کافی ہوحلہ مچا تھا اور پاکستانی رو رہے تھے کہ آخر پاکستان ایسا دس بن گیا ہے جسے ہر کوئی آکے مار کے چڑھا جاتا ہے اور بیسلی وہ اس بات کے اور اسحارہ کر رہے تھے کہ پاکستان کو کبھی امریکہ کبھی تالیبان کبھی انڈیا تو اب ایران بھی مار کے چلا جا رہا ہے جس کے بعد پاکستانی جنتہ کی بھاری دواب میں پاکستانی آرمی نے بھی ایران کے اوپر حملے کے تھے جس کے بعد یودھکی سمبھابنہ بڑھ گئے تھے لیکن پھر کسی طرح سے معاملہ ٹھنڈا ہوا اور اس کے بعد ابراہیم ریسی کا دورہ ہوا پاکستان کے اندر تاکہ پاکستان اور ایران کے بیچ میں مش ٹرشٹ کو کم کیا جائے اور دونوں کو بیچ ریلیسنسیپ نورمل رہے لیکن اب پھر سے ابراہیم ریسی کے مارے جانے کے بعد ایران کے بورڈر سے پاکستان کے اوپر حملے کر رہا جس کے اندر پاکستان کے کئی لوگ مارے بھی جاتے ہیں تو یہ کہن کہیں اشارہ کرتا ہے کہ ایران اور پاکستان کی ریشتے میں ابھی صدھار نہیں ہوا ہے اور ان فیکٹ یہ جو پاکستانی ہمیشہ امہ امہ کا گانہ گاتے رہتے ہیں جس میں وہ ہر بقت دھرم کے نام پہ وہ ایسے دیسوں کو ایک ہونے یعنی مسلم دیسوں کو اکٹھے ہونے اور پاکی دیسوں جو نون مسلم ہیں ان کو بحثکار کرنے کی بات کرتے ہیں یہ پاکستانی لیکن لگتا ہے کہ جس طرح سے پاکستان کے اوپر نہ صرف تالیوان وہ تالیوان جس کو کی پاکستان ہی بنایا اور ان فیکٹ تالیوان تو پاکستانیوں سے بھی زیادہ کٹر اور اپنے دھرم کو ماننے والے ہیں ایسے میں وہ بھی تالیوان پاکستان کے اوپر حملے کرتے ہیں اور پھر ادھر سے پاکستان کے اوپر ایران بھی حملہ کرتا ہے یعنی دونوں ہی جو کی مسلم دیس ہیں اور دونوں ہی پاکستان کو ٹھوکتے ہیں اور پاکستان صرف امہ امہ ہی چلاتا رہ جاتا ہے تو دوستو اس پر آپ کا کیا کہنا آپ نیچے کمیٹ کر کے بتا سکتے ہیں تینکیو